بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈنٹ کیفے کا نیا پروگرام پڑھے لکھے سیاستان اور میں ہوں سلمان لسار شیخ ناظرین اکرام تعلیم کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے یہ بھاشن تو ہم بچپن سے لے کے قبر کی دیواروں تک سنتے آتے ہیں لیکن ہماری عملی زندگی میں تعلیم کی کتنی اہمیت ہے اور وہ افراد جو کبھی بھی ہمیں لیٹ کرتے رہے ہیں یا جو آج ہمیں لیٹ کر رہے ہیں جو اس ملک کا نظام چلا رہے ہیں وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں اس بات کو جاننا شاید ہمارے لیے کافی ضروری ہے اور اسی سلسلے میں ہم نے اس پروگرام کو ترتیب دینا ضروری سمجھا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سٹوڈنٹ کیفے ایک ایڈوکیشنل چینل ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایڈوکیشن سے متعلق جو بھی پہلو آج تک زیر بحث نہیں آئے جن کا تعلق اس ملک اور اس قوم سے ہے ان کو ہم اپنے ناظرین کے سامنے پیش کریں اور جو بھی کونے ایسے ہیں جو واضح ہونے چاہیے ان کو واضح کیا جائے تاکہ اگر ہمارا آج روشن نہیں بھی ہے تو ہم اپنے کل کو روشن کرنے کے لیے اپنی سمت کو درست کرنے کے لیے کم از کم اپنے موجودہ مسائل پر تو ڈسکس کریں جب تک ہم اپنے مسائل پر بات نہیں کریں گے جب تک ہم جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ مسئلہ ہے کہاں تب تک نہ تو ہم اس مسئلے کا علاج کر سکیں گے اور نہ ہی اس مسئلے کے علاج کے بعد ایک تنرست انسان کی طرح ایک تنرست قوم کی طرح بہیو کر سکیں گے خیر بات تو بہت لمبی ہے اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے اصل ٹاپک پر آتے ہیں اور آج ہم ایک ایک سیاستان کو ڈسکس کرنے کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں ہمارے سلسلے میں جو پہلی شخصیت جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے ناظرین کے ساتھ ان پر بات کریں وہ ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلسوم نواز جو پاکستان کی سیاسی شخصیات میں ایک موتبر نام ہے وہ ایک کریڈبل خاتون سیاستان کے طور پر ان کا اگرچہ سیاسی کیریئر بہت چھوٹا رہا بہت مختصر سپین کے لیے اور جز وقتی سیاستان اگر انہیں کہا جائے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا لیکن بہرحال انہوں نے اپنی سیاست سے دور رس اثرات چھوڑے ہیں ملک کے قومی سیاسی افق پر انہوں نے حسب ضرورت سیاست ضرور کی لیکن جب بھی سیاست کی ایک ڈیسائسیف رول پلے کیا اور نون لیڈ کو مشکل صورتحال میں ہمیشہ سپورٹ کیا بیگم کلسوم نواز کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے اس حوالے سے تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ میانواز شریف کی اہلیہ تھی تاہم وہ رستم ہند غلام محمد المعروف گاما پہلوان کی نوازی بھی تھی بیگم کلسوم نواز شریف سے عمر میں ایک برس چھوٹی تھی 29 مارچ 1950 کو وہ ایک کشمیری خاندان میں پیدا ہوئی 1970 میں انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور سے پیئے کیا اور اس کے بعد اردو شائری میں جامعہ پنجاب سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی اچھا اس کے بعد بیگم کلسوم نواز کو پنجاب یونیورسٹی ہی نے پی اچ ڈی کی اعزازی ڈگری سے بھی نواز آ تاہم سینیٹر پرویز رشید صاحب کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے پی اچ ڈی کی ڈگری باقاعدہ طور پر بھی حاصل کر لی تھی سینیٹر صاحب کے علاوہ ہمیں کوئی اور سورس نہیں ملا جو اس حقیقت کی تصدیق کر سکے چنانچہ سینیٹر صاحب کا حوالہ دینا میں نے یہاں ضروری سمجھا ہے سینیٹر پرویز رشید صاحب نے اپنے ایک اخباری انٹرویو کے دوران اس بات کا ذکر کیا کہ بیگم کلسوم نواز نے غالب کی شائری پر پی اچ ڈی کر لی تھی تاہم جو دیگر ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بیگم کلسوم نواز پی اچ ڈی کر ضرور رہی تھی غالب کی شائری پر لیکن پھر یہ ہوا کہ عامریت آ گئی اور نون لیگ پر اور ان کے خاندان پر بڑا وقت شروع ہو گیا اور مشرف دور میں پہلے تو انہیں ایک بڑا بھرپور قسم کا سیاسی کیریئر شروع کرنا پڑا اور اس کے بعد پھر وہ ریسکیو کر کے اپنے شوہر کو اور پورے شریف خاندان کو ملک سے باہر صدار گئیں اور ان کی پی اچ ڈی دھری کی دھری رہ گئی بہرحال یہ وہ رائے ہیں جو تمام عوامی اور سیاسی حلقے رکھتے ہیں ان کی پی اچ ڈی سے متعلق لیکن سینیٹر پرویز رشید صاحب اس سے کچھ مختلف رائے رکھتے ہیں اب یہ ان کی ثواب دید پر ہے ہم سینیٹر صاحب کے کو جھٹلانا بلکل ہمارا مقصد نہیں ہے چار بچے بیگم کلسوم نواز کے میانواز شریف سے ہیں جن کے نام حسن نواز، حسین نواز، مریم نواز اور اسما نواز ہیں باقی سب کو تو آپ جانتے ہیں صرف ایک اسما نواز ایسی شخصیت ہے جو ایک معروف شخصیت نہیں ہے اس خاندان سے یہ علی ڈار صاحب جو سابق وزیر خزانہ کے ساکڈار صاحب کے سابزادے ہیں ان کی اہلیاں ہیں اور بیگم کلسوم نواز نے دوبارہ بھی سیاست میں ایک مختصر سا کردار ادا کیا جب میانواز شریف کو نا اہل کر دیا گیا اور وہ اپنے اس مشرف دور کے کوئی سال چھ ماہ کے سیاسی کیریئر کے بعد دوبارہ واپس آئیں اور انہوں نے این اے ایک سو بیس سے میانواز شریف کی سیٹ پر ایلیکشن لڑا اور بیگم یاسمین راشد جو کہ ایک بڑی بھاری حریف تھی انہیں شکست دی اور اس وقت وہ چونکہ کینسر میں مبتلا ہو چکی تھی چنانچہ وہ لوگوں کے سامنے نہ آ سکیں عوامی اجتماعات سے خطاب نہ کر سکیں عملی طور پر سیاست میں حصہ نہ لے سکیں یہ سیٹ تو انہوں نے جیت دی لیکن ان کی کیمپین ان کی صاحبزادی مریم نواز نے چلائی تھی بہرحال ہمارا ٹاپک چونکہ صرف تعلیم تک تھا لہٰذا ہمیں سیاسی امور پر تو زیادہ گفتگو کی شاید ضرورت بھی نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور انشاءاللہ زندگی رہی تو کسی اگلے سیاستدان کے ساتھ جلد ہی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نے کے بان اور جاتے جاتے آپ سے صرف ایک گزارش کرنا ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل سٹوڈنٹس کیفے کو سبسکرائب شیئر اور لائک کرنا ہر قسمت بولیے گا اجازت چاہتا ہوں اللہ نے کے بان